بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پتہ چلے گا کہ آپ لالا کے کتنے بڑے فین ہو شاتخان افریضی کو کتنا اچھاتے ہو کیونکہ وہ بطور انسان اور بطور قلالی بہتی بہترین انسان ہیں دوران میچ شاتخان افریضی کے ساتھ بڑا واقعہ سستے لوگ دلوں پر رانچ کرنے والے بھومم شاتخان افریضی پر تنس اور تنقید کرنے لگے ہیں افسوس ان پر اور ان کے کردار پر جو لالا سے حسد کرتے ہیں اور ان سے جلتے ہیں میڈیو مختصر مگر سچ میں لالا کے چاہنے والے آج ان کے ناگدین کو جواب دے جو زیادہ تر پڑوسی ملک بارس سے ہے جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جو پڑوسی ملک کے ساتھ واقعہ ہوا تو تب بھی پڑوسی ملک کے کچھ ساریفی لالا پر تنقید کر رہے ہیں لہٰذا انہیں جواب ضرور دیا جائے دوستو ہوا کچھ یوں کہ دوسرے میچ میں جب شاتخان افریضی میدان میں اترے تو جس انداز سے لالا کہلتے ہیں اسی طرح کی موڑ میں نہیں تھے کیونکہ شیر کا تب شکار ہوتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے اسی طرح کل کے میچ میں جب شاتخان افریضی سلو بیٹنگ کر رہے تھے تو وہ ہٹ وکٹ آؤٹ ہو گئے جس پر شاتخان افریضی بھی کافی مایوس ہو گئے جبکہ ان کے چانے والے اور جو گران مشاہد کینے کرکٹر تھے وہ بھی کافی مایوس ہو گئے مگر جو ناگدین تھے انہیں موقع ملا سستے لوگوں کی سستے باتیں شروع ہو گئے اور انہیں شاتخان افریضی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اب بھی سوشل ویڈیو سارفین انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اب انہیں کیا معلوم کہ کرکٹ میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے تو سستی باتیں نہ کر شیر شیر ہوتا ہے تو میرا ان کو جواب ہے کہ سستی باتیں نہ کریں شیر شیر ہوتا ہے اور لالا اب بھی دلوں میں رہتا ہے اور لالا دلوں پر راج کرتا ہے امید ہے دوستو کہ آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ کرکٹ میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے لہٰذا جو جلتے ہیں انہیں جلنے دو ملتا ہے کسی لینک سوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ